اب یہ پارٹ 3 پہ آتے ہیں کہ یہ جنرل پرنسپلز تھے تعلیم اور تعلیم کے جو اسلام ہمیں سکھلاتا ہے اب سٹیٹسٹکس میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ میں ذرا دکھلاتا ہوں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سٹیٹسٹکس کی بنیاد بدل رہے ہیں سٹیٹسٹکس جو کہ ویسٹرن اپروچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نمبرز کی انالیسز کریں گے ہم کہتے ہیں کہ نہیں سٹیٹسٹکس جو ہے وہ دراصل علم کلام کا ایک شعبہ ہے ریٹرک ہے کیسے بات کی جاتی ہے کلام کلام ہے اردو کا لفظ ہے علم کلام یہ ہے کہ کیسے بات کی جاتی ہے کیسے دوسروں کو ترغیب دی جاتی ہے کسی بات کی تو سٹیٹسٹکس جو ہے وہ ترغیب دینے کا ترین جس میں نمبرز کو استعمال کیا جاتا ہے تو جو مغرب والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نمبرز جو ہیں وہ ابجیکٹیف فیکٹس ہیں اس سے کوئی بحث نہیں کر سکتا اس لیے اس میں کوئی آرگیمنٹ اور کوئی پرزویشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ جب ہم نے آپ کو فیکٹ بتلا دیا کہ یہ دیوار ہے تو پھر اب آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں نہیں یہ دیوار میں یہ دروازہ ہے اور یا میں آپ کو پرزویٹ کرنے کے لیے کہ نہیں یہ دیوار نہیں یہ یہ کھڑکی ہے یہ ریٹرک یہ ہے کہ میں آپ کو ترغیب دے کے کچھ اور یعنی حقیقت کو کچھ اور تو وہ کہتے ہیں کہ جب نمبرز میں حقیقت آ گئی تو اب اس میں بحث کی گنجائش نہیں رہی اس لیے ریٹرک کا لفظ جو ہے کسی زمانے میں مغرب میں یہ ایک سبجیکٹ ہوتا تھا جو پڑھایا جاتا تھا مگر آج یہ سبجیکٹ نکال دیا گیا ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک صرف فیکٹ ہوتے ہیں اوبجیکٹیف فیکٹ اس میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہوتی تو جب اوبجیکٹیف فیکٹ ہیں اس میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے تو پھر ریٹرک کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے دھوکہ بازی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نمبرز ہی خود دھوکہ ہیں سٹیٹسٹکس جو ہیں وہ دراصل جو بتایا جا رہا ہے کہ نمبرز جو حقیقت ہے ویسا نہیں ہے بلکہ نمبرز دو قسم کے ہوتے ہیں کچھ نمبرز جو ہیں وہ واقعی یعنی اس وقت اگر میں کہوں کہ اس کمرے میں کتنے لوگ موجود ہیں تو اس کی ایک تعداد ہے اور وہ ایک اوبجیکٹیف فیکٹ ہے مگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی دولت کیا ہے تو اب یہ ایک مبہم سی بات ہے اس کے بارے میں بہت ساری رائے ہو سکتی ہے تو اس لیے جو کہا جا رہا ہے کہ نمبرز اوبجیکٹیف فیکٹس ہیں وہ غلط ہیں پھر جو انیلیسز کے طریقے ہیں وہ بھی بہت سبجیکٹیف ہیں تو جو یعنی جو یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ اوبجیکٹیف ہے اور ہمارے میتھڈز بھی اوبجیکٹیف ہیں یہ بات غلط ہے اس میں بہت سارے سبجیکٹیف ایلیمنٹس ہیں اور یہ دھوکہ ہے دھوکہ یہی سے آتا ہے کہ جو سبجیکٹیف ہے اس کو اوبجیکٹیف بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو جو صحیح طریقہ ہے اس میں ہم یہ کہنا ہوگا کہ سبجیکٹیف اوبجیکٹیف دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں سبجیکٹیف کے بغیر چارہ نہیں سبجیکٹیف کو سامنے لے کے آئیں تاکہ اس میں جو ہم رائزہ نہیں کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے آ جائے پھر وہاں پہ ہم ریٹرک استعمال کر سکتے ہیں پرزویزن استعمال کر سکتے ہیں تو دو طرح کے نمبرز ہوتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے جو سکھلائی نہیں جاتی ہے مغرب والوں میں کہ ایک تو فیکٹس ہیں جو ایکسٹرنل ریالٹی ہیں جیسے جنگل میں کتنے درخت ہیں پاکستان میں کتنے انسان ہیں کیا لوگوں کی پاکستان میں ٹوٹل انکم کیا ہے پیسے کے اعتبار سے قیمتیں مختلف گوڈز کی کیا ہیں یہ سب ابجیکٹیف فیکٹس ہیں کتنی قالینیں پروڈیوسمیں پاکستان میں یہ سب ہم گن سکتے ہیں مگر اس کے برعکس کچھ اور نمبرز ہیں جو ویسے ہی نمبرز لگتے ہیں دیکھنے میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے مگر حقیقت بہت مختلف ہے اب مثلا ہے آئی کیو آف اپ پرسن اب یہ ایک نمبر ہے اس کا آئی کیو ہنڈرین ٹین ہے مگر یہ آئی کیو کا نمبر ہے یہ ویسا ہی کانکریٹ فیکٹ نہیں ہے جیسے کہ اس کمرے میں جتنے پرسن ہیں بلکہ یہ ایک دھوکہ ہے اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے یعنی دراصل یہ جیسے ہم کہیں کہ کتنے فلانے شاہس کے کتنے پیپرز ہیں یہ تو نمبر ہے ابجیکٹیف مگر ہم یہ کہیں اس کی ریسرچ کوالٹی کیا ہے تو یہ یہ ایک نمبر کے ذریعے سے میجر نہیں کی جا سکتی ہم کہیں کہ اچھا اس کے انکم تو ہے پانچ ہزار روپے مگر اس کی قیمت کیا ہے یعنی ویلیو اشیاء کیا یہ خرید سکتا ہے تو اب اس میں جو ہے وہ ہم اس میں بہت ابحام ہیں انفلیشن ریٹ کیا ہے ہب لاسٹ مانٹری پالیسی میٹنگ میں اناؤنس ہوا تھا کہ انفلیشن ریٹ جو وہ نائن پرسنٹ کے قریب ہے تو دراصل یہ بھی یہ بھی ایک دھوکہ ہے انفلیشن ریٹ جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو میجر کیا جا سکے حالانکہ ایسا ہی لگتا ہے ہم کہیں کہ اچھا یونیورسٹیز کی رینکنگ بھی تھی اور بلوچستان جو ہے وہ یونیورسٹی والے تیرمی نمبر پہ ہے تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے کیونکہ دراصل یونیورسٹی کی جو قوالٹی ہے وہ میجر نہیں کی جا سکتی ہے اور اس کو رینک بھی نہیں کیا جا سکتا ہے مگر کر دیا گیا تو بات یہ ہے کہ یہ دھوکہ this is the basic جو statistics کے اندر جو دھوکہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جالی نمبرز ہیں کچھ تو اصلی نمبرز ہیں یا کچھ جالی نمبرز ہیں تو جالی نمبرز کو اصلی نمبرز کی طرحی سے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو پہچاننا کہ اسمبرز کیا ہیں اور جالی نمبرز کیا ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ بہت ضروری بات ہے تو اس کی بہت سے ایک مثال دیتا ہوں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آئی کیو کیوں فکشنل نمبر ہے ایک جالی نمبر کیوں ہے ہم سب تسلیم کیا جاتے ہیں فلانشاست کا یہ آئی کیو ہے فلانشاست تو دراصل آئی کیو کیا ہے ہم نے اس کے ایک تیس دیا اس میں ایک سو سوال تھے اس میں سے اس نے سو سوال میں سے نوے کو صحیح آنسر دے دیا ہم نے اس کو کیلگولیٹ کیا کہ یہ نوے فیصد لائے تو ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گیا نمبر مگر اگر ہم اس کو یہی ایکزام پھر سے دے دیں ہو سکتا ہے اس کا ننانوے آ جائے یا ہو سکتا ہے اس کے انٹھانوے آ جائے تو یہ نمبر جو ہے یہ کسی چیز کو میجر تو نہیں کر رہا اگر ہم اس کو ٹریننگ دے دیں اس کے سوال آ جائیں گے اور کیا یہ جو کہا جا رہا ہے ارسل کہ یہ اس کی عقل کو ناپ رہا ہے تو کیا اس آدمی کو کہیں دو آدمی ایک ہے کے پاس ہائی سکور ہے ایک کے پاس لو سکور ہے ہاں بھئی جا کے تم ایک بزنس چلا دو تو کیا جس کا ہائی سکور ہے وہ زیادہ اچھا بزنس چلا سکے گا یا ہم کہیں کہ اچھا ان دونوں کی شادی کرتے ہیں اور یہ جو جس کا ہائی سکور ہے اس کی شادی کامیاب رہے گی وہ دوسرا فیل ہو جائے گا نہیں اگر ہم دونوں کو جنگل میں چھوڑ دیں کہ تم دیکھیں کون تم سے یعنی جانوانوں سے بچ کیا آ جاتا ہے تو کیا ہائی سکور والا نکل آئے گا لو سکور نہیں تو انٹیلیجنس جس کو ہم کہتے ہیں وہ نمبر سے اس کا کوئی تعلق نہیں مگر دھوکہ یہی ہے کہ یہ کہنا کہ یہ نائنٹی فائیو یہ اس کا انٹیلیجنس ہے نا یہ دھوکہ ہے نائنٹی فائیو تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہے مگر بے مطلب نمبر ہے ہم کسی کو کوئی بھی ٹیس دے دیں اس پر کوئی بھی نمبر نکال نہیں تو اس طرح سے یہ بہت سارے یہ صرف ایک مثال کے طور پر ایکچولی یعنی لوگوں نے سٹڈی کیا کہ سیٹ سکور اور ایکیڈیمک اچیومنٹ میں کوئی تعلق ہے تو کوریلیشن بہت معمولی سا ہے الکا سا ہے تو وہ چیز جو کہ ایک میجر سمجھی جاتی ہے دراصل وہ ایک دھوکہ ہے تو سب سے آسان طریقہ اب یہ چونکہ یہ بہت گہرا دھوکہ ہے بہت لوگوں کو اس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا آئی کیو نائنٹی فائیو ہے تو اب یہ لگتا ہے کہ ہم نے ایک ابجیکٹیو بات کر دی اب اس میں کوئی پسو پیش نہیں کر سکتا اب اس میں آگے پیچھے اس کا نائنٹی فائیو ہے اس کا نائنٹی ہے بس یہ آدمی زیادہ اقل مندر ہو اب اقل مندر اب یہ اس سے آگیو نہیں گئے اب اس کے پیچھے جو سبجیکٹیو اسمشن ان کو اجاگر کرنا اور پھر اس کو اس کو کاؤنٹر ایکٹ کرنا کہ نہیں بھئی یہ میجر نہیں ہے انٹیلیجنس کی اور ایکچولی اگر یعنی ہم سٹیڈی کریں اور ہوا ہے یہ سٹیڈی کے اگر ہم سٹوڈنٹس کو داخلہ دینا چاہتے ہیں تو کیا ہم ان کو ایکزام دے کے اس کو سکور کریں کیا یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے جو سٹوڈنٹ کو سکسس ڈیٹرمنٹ کرے گی پتے چلے کہ نہیں جو اصل چیز ہے وہ سٹوڈنٹ کے اندر ایک طلب ہوتی ہے وہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو they want to work hard تو یہ جو ہمیں assess کرنا ہے سٹوڈنٹ کو کہ اس کے اندر یعنی طلب کتنی ہے شوق کتنا ہے اور یہ جو ہے یہ ایک qualitative چیز ہے اور یہ آپ کے ٹیسٹ میں نظر نہیں آئے گی مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیس سٹوڈنٹس کو ایڈمٹ کریں تو اس کو ایڈمٹ کریں جو محنت کرتا ہے اس کو میں سوال پوچھتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں اچھے تمہاری زندگی میں تمہیں کوئی obstacle پیش آیا تھا کوئی مشکل کوئی رکاوٹ اور پھر اگر کوئی رکاوٹ پیش آئی تو تم نے پھر کیا کیا تو وہ لوگ جن کے سامنے کوئی بڑی رکاوٹ پیش آئی اور انہوں نے پھر اس میں بڑی محنت سے اور مستعدی سے اور ڈٹ کے اور جم کے مقابلہ کیا اور اس کو overcome کیا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پروگرام میں کامیاب ہو جائیں گی نہ کہ وہ جو کہ بہت ہائی سکور کر کے لاتے ہیں تو اس فکشن کو سمجھنے کے لیے ایک سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مثلی ایسی سیٹوئیٹ کچھ تو چیزیں ہیں جو واقعی qualitative ہوتی ہیں جیسے محبت جیسے ایمان یہ ساری چیزیں ان کے اوپر کوئی نمبر نہیں لگایا جا سکتا ہے مگر بعض چیزیں ہیں جو نمبر ہی والی ہوتی ہیں مگر نمبر والی چیزوں کو بھی measure نہیں کیا جا سکتا ہے یہ بات مثلا بیسیکلی جہاں پہ دو نمبر لگتے ہیں وہاں ایک نمبر کام نہیں آسکتا اب سب سے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان کا بدن لے لیں ہم ٹیلر کے پاس گئے تو وہ ہمارے گردن کو ناپے گا ہماری چسٹ کو ناپے گا ہماری گرث کو ہماری ہائٹ کو اور وہ سارے نمبر لکھ لے گا اب ہم کہیں گے نہیں بھائی تم ایک نمبر استعمال کرو کیونکہ تمہاری باڈی کا نمبر کیا ہے اب اچھلی یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اچھے یہ بارن نمبر کا ہے اور یہ چوبیس نمبر کا ہے ریڈی میڈ شیٹس اسی طرح سے بنتی ہیں مگر پھر وہ سب کو فٹ نہیں آتی ہیں آپ کو پھر لاج اور ایکسٹر لاج اور میڈیم اور یہ سب بھی پوری نہیں ہے اور تیلر جو ہے اس سے بہت زیادہ اچھی فٹنگ دے دیتا ہے تو دراصل ایک بیسک پرنسپل آف انفرمیشن تھیوری ہے کہ اگر کوئی چیز ہے جس کو آپ کو ڈسکرائب کرنے میں پانچ نمبر لگ رہے ہیں تو پانچ نمبر کو آپ ایک نمبر سے کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتے یعنی یہ وہ چیز ہے جو ایکچولی کوانٹیٹیٹیو اور میجرابل ہے پھر بھی یہ ایک نمبر سے ناپی نہیں جا سکتی تو جو فکشنل نمبر ہیں یہ دراصل یعنی جو ہماری بہت سای بنیادی ٹریننگ ہے کہ ہر چیز کو میجر کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے تو جب کسی چیز پہ کنسنسس ہو جاتا ہے ہم لوگ سب اگری کر جاتے ہیں کہ ایسا ہے تو پھر وہ چیز وجود میں جاتے ہیں جیسے ہم لوگ سب اگری کر گئے ہیں کہ انفلیشن نائن پرسنٹ ہے تو اب ہر آدمی اس حساب سے کام کرتا ہے ہم جب جاتے ہیں کہ تنخواہ بڑھوانے ہم کہتے ہیں کہ نائن پرسنٹ انفلیشن ہوگا تو اتنا تو آپ کو ریالیٹی تو جیسے یہ پاکستان ہے ہم سب کے نزدیک یہ کانکریٹ حقیقت ہے دنیا میں ہے اس کا وجود مگر دراصل یہ ایک دماغی کاروائی ہے ہم لوگ سب نے اگری کر لیا تصور ہے ہم سب نے تصور کیا کہ پاکستان ہے تو پاکستان وجود میں آگیا اگر آج ساری دنیا ساری دنیا کی دماغ سے سارے ممالک کا تصور بٹا دیں چلے آج سے ساری انسان بھائی بھائی ہیں ہم سب آدم ہوا کی اولاد ہیں کوئی ملک نہیں باقی رہے گا اب ہم سب تو اچانک سارے ملک ختم ہو جائیں گے یہ سارے ہمارے سبجیکٹیو ریالیٹی ہیں تو سٹیٹسٹکس جو ہے اس کا ایک کمالی ایک دھوکے کو وہ حقیقت بنا دیتا ہے اور وہ حقیقت ہماری اوپر اثر انداز بھی ہو جاتی ہے جب ایک سٹوڈنٹ ہے اس کا سکور ایٹھ انڈر جاتا ہے تو ساری دنیا کہتے ہیں کہ ہاں یہ یہ ہے سٹوڈنٹ سمارٹ اور پھر وہ واقعی سمارٹ بھی بن جاتا ہے کیونکہ ساری دنیا سے اس کی توقع رہتی ہے تو تو اب انفلیشن کی طرف آتے ہیں کہ یہ کیوں فکشنل نمبر ہے تو ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ انفلیشن ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ اس میں یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ بہت ساری انفلیشن ریٹس ہیں جب فرض کو یعنی گروپس میں لے رہے ہیں ایسے تو ہر ایک ایک چیز کے پرائس میں فرق آتا ہے مگر چلو فوڈ گروپس میں چلو بیس فیصد انرجی جو ہے اس میں کبھی کبھی پرائس میں اویل اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے کبھی نیچے ہو گئی رنٹل میں اضافہ تیس فیصد ہو گیا یہ بھی ایوریجز ہیں ایوریجز میں بھی بہت دھوکہ ہے مگر خیار چلو ہم لوگ اس تق تک رہتے ہیں لگجری گوڈز میں ففٹی پرسنٹ نیچے جیز میں ٹین پرسنٹ فرض کرو گی یہ انفریشن ریٹ رہی تو جب پاپولیشن ایوریج ہوتا ہے جو ریالٹی میں ہوتا ہے یعنی انسان کی فیزیک کا تو وہ واقعی ایک نارمل ڈسٹریبیوشن فالو کرتا ہے ایک نارمل آدمی ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو پھر ہم ایک ڈرس بنا سکتے ہیں جو زیادہ تر لوگوں کا فٹ ہو جائے ایوریج پہ ڈال کے مگر اگر پاپولیشن میں فرق ہے تو پھر ایسا نہیں ہوتا ہے فرض کریں کہ ساری عورتیں فانچ فٹ کی ہوتی ہیں اور سارے مل فائی فوٹ ایٹ انچ کے ہوتی ہیں ہم کہیں کہ پاپولیشن ایوریج تو فائی فوٹ فور انچ کا ہے ہم اس پہ شٹ بنا دیتے ہیں تو وہ کسی کو بھی نہیں آئے گی اسی طرح سے تو یہ ایوریج جو ہے کسی چیز کو ڈسکرائب نہیں کرتا ریالیٹی نہیں اسی طرح سے یہ انفلیشن ہے اس میں جو ہے وہ فرض کریں کہ تینی چیزیں ہیں فوڈ ہے انرڈی ہے لیکشریز ہے فوڈ 20% انفلیشن اور انرڈی میں مائنس 10% لیکشریز میں 40% اب ہم ایک نمبر کیسے نکالیں ایک تو طریقہ ہے کہ سب کو ایکوالی ویٹ کر دیں مگر اس کے جو ایکشولی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا 20% آ جائے گا اب ہم لوگ کنسومشن بندلز دیکھیں تو دیکھیں کہ پور کنسومشن جو ہے وہ 50% فوڈ ہوتا ہے اور 50% انرڈی ہوتا ہے لیکشریز نہیں کنسیوم کرتے ہیں ان کے لیے پھر ریٹ 10% نکلی رچ لوگ جائے ان کے کنسومشن لیکشریز کا بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کی انفلیشن ریٹ 35% نکل آئی اگر ہم پاپولیشن ایوریج لے لیں تو وہ 15% ہوگا مگر یہ 15% کسی کے لیے لاغو نہیں ہے یعنی جو پور آدمی انفلیشن دیکھ رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور جو رچ آدمی دیکھ رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور پاپولیشن میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے انفلیشن 15% ہے جس طرح سے 5 foot 4 inch کی جو شرٹ وہ کسی کو فٹ نہیں آرہی ہے تو اسی طرح سے یہ انفلیشن نمبر یہ ہے ایک مرکت ہے ایک ریاکتی نہیں ہے اب اس میں بڑی ٹیکنیکل ٹرمز لگا جاتے ہیں پاش انڈیکس لاس پیئر انڈیکس اور اس پہ کنسنسس ہے کہ لاس پیئر انڈیکس استعمال کرنی چاہیے تو اس کنسنسس کو استعمال کر کے ایک نمبر کیا جاتا ہے اور کیونکہ اس پہ کنسنسس ہے سب لوگ اس پہ اگری کر جاتے ہیں کہ یہی نمبر ہے حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو اس طرح سے ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے ایک سبجیکٹیو چوئس تھی اس کو ہم بدل سکتے ہیں اگر ہم کہیں ان فیکٹ ہوتا ہے سنسیٹیو رائیٹ کہ ضریبوں کے لیے کتنا انفلیشن ہے تو وہ ہم الگ سے میجر کر سکتے ہیں اور مختلف کلاسز کے لیے اگر ہم کہیں کہ اچھا امپورٹرز جو فیکٹری والے ہیں جو امپورٹز کر رہے ہیں ان کے لیے انفلیشن اور بہت زیادہ ہوگا اور جو ایکسپورٹرز ہیں ان کا انفلیشن اور ہوگا تو کوئی ایک نمبر نہیں ہے اور جب مختلف نمبر کو کمبائن کر کے آپ ایک نمبر بولتے ہیں تو یہ آپ ایک جھوٹ بول رہے ہیں اس کو سمجھنا اور پھر اس کو انٹینگل کرنا پھر جب آپ استعمال کرنے جائیں یعنی اس وقت جو ہے وہ مانٹری پالیسی بن رہی ہے میتھ پر کہ اچھا یہ نمبر ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا حالکہ وہ نمبر کسی پر لاغو نہیں ہوتا اگر ہم کہتے کہ رچ کا الگ کرو مانٹری پالیسی اور پور کا الگ کرو تو اس سے بہت فرق پڑ جاتا تھی یعنی یہ دھوکہ بہت طاقتور دھوکہ ہے اس پہ دنیا چل رہی ہے اس لئے اس کو سمجھنا بہت ہم ہے اب جو اصلی بات ہے جو بہت مشکل سا سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ویسٹرن اپاسٹیمالوجی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ کوئی چیز ہے جو ان افزربل ہے مجھے امبریس کرو اور میں میجر کروں گا کہ میری پسلی پر کتنا پریشر پڑا پریشر پر سکوئر انچ میں ہم ناپ لیں گے اس کو تو اس 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 اگزیکلی یعنی ان کی تھیوری یہ نہیں ایکسپٹ کرتی کہ ایسی چیز ہے جو کہ نہیں دیکھی جا سکتی اور کیوں اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالی سے انکار کیا اس کی ابزربل سے بھی انکار کر دیا پریشر سے بھی آخرت سے انہوں نے کہا کوئی چیز اس کو ہم نہیں دیکھتے اس کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے اللہ کو بھی نہیں مانتے اور فرشتوں بھی نہیں مانتے اور عقل کو بھی نہیں مانتے اور الیکٹرانز کو بھی نہیں مانتے کیونکہ وہ نظر نہیں آتے تو اب جو بات ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ویٹس غلط ہیں اس کی جگہ سے کوئی اور بحث چلتی ہے اخباروں میں کہ جو ایچی سی نے جو کرائیٹیریل شنائے ہیں وہ غلط ہیں اس کے بجائے فلانا لگا دو اس کے بجائے فلانا لگا دو اس کا ویٹ آپ نے زیادہ رکھ دیا اس کا ویٹ کم رکھ دیا یہ کتنا اس میں کتنی انسانیت ہے اس کا کوئی نمبر نہیں ہے اسی طرح سے یونیورسٹی کا کوئی نمبر نہیں ہے کوئی ایک نمبر نہیں ہے جو اس کو بتلا سکتا ہے مختلف چیزیں ہیں اس میں کتنے سٹوڈنٹ ہیں کتنے ٹیچرز ہیں ہر ایک سٹوڈنٹ نادر ہے ہر ایک یونیک ہے اس کو کسی دوسرے سے مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا مگر اب آپ مجبور ہیں تو پھر آپ نمبر لگا دیں گے تو what is the quality of research done by فیکل again western epistemology theory of knowledge کہتی کہ اس کو ناپنا ضروری اس لئے ہم کیا کریں گے ہم آپ کے number of article شمار کر لیں گے بنانی چاہیے آپ کو میجربل ہو انٹیلیجنٹ ہو وغیرہ وغیرہ اب بات یہ کہ جو اصل چیز ہیں وہ میجربل ہی نہیں یہ آپ کے جو منٹس برگ ہے وہ کہتا ہے بات یہ کہ ہم ایک آدمی سے کہیں دیکھو مجھے تمہارے اوپر پورا اعتبار ہے تم جو ہو اپنی اپنی اٹھ کے چلیں گے تمہیں تیس منٹ کی پینلٹی لگے گی اور اگر تم ساڑھے پانچ تک گئے تو ہم تم روارڈ دیں گے تو کون زیادہ اچھا کام کرے گا ہم سب انسان ہیں اس لئے ہمیں پتا ہے کہ اگر کوئی مجھ اعتبار کرے گا مجھ پر بھروسہ کرے گا اور مجھ اس سے محبت ہو کہ میں اس کے لئے کام کروں گا اور اگر کوئی مجھے میرے اوپر اس طرح کی شات لگائے گا تو میں گوں گا دیکھو وہ اپنی تصویر لگا دوں کیمرے کے سامنے اور میں پیچھے سے کس جاؤں گا تو یہ ہے اچھے یہ بات میں نے کہہ دیئے کہ جب یہ اٹیفیشل نمبر جب سمارٹ گولز بغیرہ لگاتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے اور برا اثر ہوگا تو اس حصے کا مقصود یہ ہے کہ زیادہ تر جو نمبر ہمیں استعمال کرتے وہ جالی نمبر ہوتے ہیں اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہوتی ہے اور اس نمبر کو بنانے میں بہت سارے سبجیکٹیو ججمنٹ سبجیو ڈالے ہوتے مگر جو نمبر سامنے آتا ہے بلوچستان یونیوریسٹی کو رینکنگ سکور 76.2 آ گیا بس اب کہتے ہیں کہ اب تو یہ بن گیا 76.2 اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا یہ تو بس ایک نمبر ہے ہم نے کالکولیٹ کیا تو یہ دھوکہ ہے تو اس طرح سے ہمیں یہ جاننا کہ کون سے نمبر جانی ہے اور کون سے نمبر اس کو پہچان نا یہ ایک اہم چیز ہے جو ہمیں سیکھنی پڑے گی جو ویسٹرن سٹیسٹکس میں اس کو ڈیفرینشیئٹ کیا ہی نہیں جاتا ہے اس دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر چیزیں جو قیمتی ہیں ان کو میجر کیا ہی نہیں جا سکتا اب یہ ان کے ساتھ ہم کیسے معاملہ کریں اس کے لئے پھر ہمیں کام نہیں آئے گی تو یہ بھی دیکھ لینا کہ محدود شعبہ ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حل نہیں کی جا سکتے ان کا جو نظریہ ہے جو ویسٹرن اپسٹیمولوجی ہے اس میں یہ کہ اگر کسی چیز کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے تو اس کا وجود ہی نہیں ہے جس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے پھر اس کو کسی نہ کسی طرح